جو آپ کا احساس کرتے ہیں وہ آپ کے خاموش ہو جانے کو محسوس کریں گے لیکن جن کو آپ احساس کروانے کے لیے خاموش ہوئے وہ آپ کے احساس آپ کے سامنے ختم کر دیں گے جو پل پل آپ کو بے سکون کرتے ہیں وہ ساری زندگی کا سکون کبھی نہیں بن سکتے اپنے آپ کو سمجھا لیجئے بہت دور جا کر پلٹنا بہت تکلیف دا ہوتا ہے بہتر ہے پہلی عذیت پر ہی پلٹ لیں یہ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں بلکہ یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں بلکہ یہ کافی ہے کہ ہم نگاہ اپنے ایوب پر ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں مجھے کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کیوں ان کا اتنا خیال کرنے لگتے ہیں کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ بس ہمارے ہی رہیں ہمارے علاوہ کسی اور سے بات تک نہ کریں صرف اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں میری ایک بات یاد رکھیں کہ انہیں آپ کی یہ محبت سب ڈراما لگتا ہے کسی کو ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو نیت دیکھنی ہو تو کرز دو خسلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو اور خلوس دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو میں نے بابا جی سے پوچھا یہ بے چینی کیوں ہے کیوں اتنی پریشانی ہے کیوں ہم سکونے قلب اور اتمنان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو انہوں نے کہا بیٹا تم اپنی پریشانوں کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو بلکہ انہیں اللہ پاک کے سامنے لے جایا کرو اور کہا کرو اے اللہ پاک یہ بڑی مشکلات ہیں یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی یہ میں تیرے حضور لائیا ہوں تو انہیں حل کر دے اس کے بعد بیٹا جی بے فکر ہو جاؤ اللہ پاک انہیں حل کر دے گا بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے اپنے دکھ اپنے سکھ اپنی کمزوریاں اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کرو خود پر خول چڑھاؤ اپنے قریب اناہ کی دیواریں کھڑی کر دو یقین مانو یہی تمہارے لئے بہتر بلکہ بہترین ہے کوئی بھی کسی کے لئے مخلص نہیں ہوتا سب جھوٹ ہے سب پکواس ہے مقفات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لئے دروازے خود ہی کھول لیتی ہے جو آج تم کروگے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا اس لئے لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو جس کے پاس جو ہوتا ہے نا اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے اس لئے لوگوں کے روئیوں کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے ضروری نہیں سب کی جھولیاں پیار خلوس اپنایت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہوں اس لئے جہاں جو ملے سمجھ لیں وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لئے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا جو شخص کسی دوسرے کی زندگی میں آگ لگاتا ہے وہ اصل میں اپنی قبر کی آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے دوسروں کی تو وہ صرف عارضی دنیا پر بات کرتا ہے لیکن اپنی دائمی آخرت پر بات کر لیتا ہے سازشیں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اللہ پاک کی تدبیر بہت بڑی ہے جب کاری ضرب اس کی طرف سے پڑے گی تو نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے اس پاک رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے کئی لوگ زہر پھی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں اور کئی لوگ بچنے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں مگر پھر بھی مر چاتے ہیں واہ میرے رب تیری عظمت اور تیری شان کے کیا کہنے ہیں اگر آپ نے کبھی اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کی یا ان کے ساتھ بدتمیزی یا برا سلوک کیا جس سے انہیں تکلیف پہنچی ہو تو سمجھ لو ان قریب ہی آپ کا برا وقت شروع ہونے والا ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی نہیں توڑ سکتا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کیا کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دیکھے نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے دوستی کا بھرم سرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو جس کے پاس جو ہوتا ہے نہ اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے اس لیے لوگوں کے روئیوں کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے ضروری نہیں سب کی جھولیاں پیار خلوس اپنایت اور بے گرزی جیسے موتیوں سے بھری ہوں اس لیے جہاں جو ملے بس سمجھ لیں وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر شئے اور کچھ نہیں تھی تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اس پار بڑھر دیگار کے کہنے پر چلتے رہیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے موسیقی